کرونا سنکٹمنٹ کی وجہ سے کر سنگرہ کی دھیمی گتی اور بقائداروں سے وصولی کرنے کے ساتھ کاروائی کرنے کے سمبند میں ایڈیم ویت ایوم راجس و راجیس کمار سنگھ کی ادھیکشتہ میں گروہ وار کو صدر تحصیل سبھاگار میں جنپت کے راجس و امین و تحصیل دار کے ساتھ راجس و وصولی کو گتی دینے کے لیے بیٹھک آئیوجت کیا گیا بیٹھک میں چھوٹے بڑے سرکاری بقائداروں سے وصولی کرنے کے لیے ایڈیم ویت ایوم راجس و راجیس کمار سنگھ نے تحصیل داروں اور امینوں کو نردیز دیتے ہوئے سکت کاروائی کرنے کا نردیز دیا جس کے سمبند میں ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا کہ بقائداروں سے سرکار کا ابھیان چلا کر راجس و وصولہ جائے جنپد میں سب سے بڑا بقائدار ساڑھے چار کرون روپے کے ہیں اور سب سے کم دس لاکھ روپے کے ہیں ایسے بقائداروں پر کاروائی کرنے کے لیے تحصیل داروں کو نردیزشت کیا گیا ہے کہ ان کے گھروں پر پہنچ کر نوٹس دینے کے ساتھ ساتھ کاروائی کیا جائے ساتھ ہی ان کو گرفتار کیا جائے اس موقع پر صدر تحصیل دار ڈاکٹر سنجیف دکشت چولی چورا کے تحصیل دار ویرین رگپتا گولا تحصیل دار کیشو پرشاد کھجنی تحصیل دار پرسو رام پٹیل کیمپیر گنج تحصیل دار لال جی وشو کرما سہی تحصیل دار ایوام امین موجود رہے اس سممند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی امویت ایوام راجہ سور راجیس کمار سنگھ نے بتایا نمشکر میں راجیس کمار سنگھ ایڈی ایم فائننس گورپور آپ سے سمبودیت ہوں آج تحصیل سبھاگار میں جنپد کے سبھی تحصیلوں سے تحصیل دار صاحبان امین اتیادی کو بلا کر کے بیبین بیبھاگوں کی جو رائیس ملر پر ارثات جو دھان کا سی امار ہوتا ہے اس کا جو بکایا تھا لگ بک چالیس بکایا دار ہیں جن میں سب سے بڑے بکایا دار لگ بک ساڑھ چار کرو روپے کے ہیں اور سب سے چھوٹے بکایا دار لگ بک دس لاکھ روپے کے ہیں تو اس پر نردیسیت کیا گیا کہ ان کے یہاں گھروں پر دھاوا بولا جائے ان کو ارشت کیا جائے اور ان کو اس طرح سے پریریت کیا جائے جس سے جو سرکار کا دھن انہوں نے روکا ہوا ہے اس کو وہ جمع کریں موسیقی